اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور کافروں میں سے وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا بہتر سمجھ وراندہ درگاہ خداوندی ہوا اور حشر تک اس پر لانت رہے بجائے اس کی کہ ابلیس اپنی خطا پر اللہ کے حضور معافی مانگتا مغفرت کا طلبگار ہوتا اس نے ایک باغیانہ طرز عمل اختیار کیا اور خود راہ راست پر آنے کے بجائے اس نے یہ طریقہ ایکار اختیار کرنے کو پسند کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گناہوں میں ابتلا کرے اور اس میں اپنی ساری محنت اور تکو دولہ کا دے اور یہی نہیں بلکہ حسد کی آگ میں جل کر اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں ان سب کو ضرور گم رہ کروں گا سوائے ان بندوں کے جنہیں تو اپنے لئے خاص کر قرآن پاک کے بیان سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے روشن ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے روشن ہوتی ہیں جو واقعتاً اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے کہ شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے اور رحمان کا راستہ جنت کا راستہ یہاں پر ہمارے لئے تنبیہ بھی ہے یہاں پر ہمارے لئے نفس جو ہمارا بڑا بگڑ جاتا ہے اس کی اصلاح کا معاملہ بھی ہے دیکھو شیطانی طرز عمل کے خلاف روحانی طرز عمل ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم روحانیت کو سامنے لے کے آتے ہیں یا شیطانت کو سامنے لے کے آتے ہیں تو روحانیت کا تقاضی تو یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو رب سے تعلق جڑا رہے اس لئے توبہ استغفار کرو تاکہ وہ غرور و تکبر جو شیطان کے اندر پیدا ہو گیا تھا ہمارے اندر پیدا نہ ہو اور امام غزالی کا ایک بہت ہی خوبصورت قول میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ اس زمین میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس نے اپنی نسبت تو آدم علیہ السلام سے درست کر لی بڑا پیانا جملہ ہے یعنی آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو انہوں نے رب تعالیٰ سے اپنے اس معاملے کی جو جنت میں ان سے سرزد ہوا تھا اس زمن میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ معاملہ کر دیا ہے اور اب تیری رحمت میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں یاد رکھتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو کام ہوا اسے قرآن سارا کے سارا اٹھا کے دیکھ لیں کہیں خطا نہیں کیا کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور معصوم سے خطا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم سے بھول ہو گئی وہ بھول آدم سے ہوئی لیکن آدم علیہ السلام پر اس بھول کا کیونکہ خلاف اولہ ایک عمر ہوا اس کا ایک ایسا زبردست امپیکٹس ہا کہ وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تو اللہ نے انہیں ایک دعا بھی سکھلا دی کہ یہ دعا مجھ سے مانگو یہ اللہ کا کرم ہے دعا بھی خود سکھلا دی یہ والی دعا سکھا دی تو پھر بہرحال تو جس نے اپنی توبہ کا راستہ اختیار فرمک کیا کہ اللہ سے توبہ کروں اللہ سے استغفار کروں تو اس نے آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو درست کر لیا کہ یہ طریقہ آدم ہے اور جس شخص نے اپنی عمر گناہوں میں گزارت اور پھر اس پہ توبہ بھی نہیں کی استغفار بھی نہیں کیا تو اس نے اپنی نسبت کو شیطان کے ساتھ مضبوط یہ امام غزالی کہتا تو اب اس سے ثابت ہوا امام غزالی کہتے ہیں کہ توبہ انسانی ضرورت ہے اور سالکوں کا پہلا قدم ہے جب شریعت کے نور اور عقل کے نور کی مدد سے بیداری حاصل ہوگی تو وہ ہدایت اور گمراہی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے پس توبہ ایک فریضہ ہے جس کے معنی ظلالت اور گمراہی سے لوٹنا اور ہدایت کے راستے پر قدم رکھیں بہت خوبصورت قول ہے تو رب کریم نے انسان کی ہدایت کیلئے جہاں اپنی کتاب کا نزول فرمایا یعنی قرآن کریم اور اس سے پہلے بھی مختلف اور کتب جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کے لئے پھیجی اور مختلف انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ ان الہامی کتب کے حکامات پر عمل کر کے نوع انسانی کے لئے ایک نمونہ پیش کیا جائے اور انسان ان نفوس قدسیہ کی سیرت متحرہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے کردار کو کچھ ایسے سانچوں میں ڈھالے جو خالق کائنات کی رضا کے مطابق تو شیطان مردود کا بھی ایک کیریکٹر ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہمارے سامنے لے کر آیا ہے اس میں تکبر ہے حسد ہے نخوت ہے اور مختلف رضائل ہیں غصہ ہے اور جو ہے وہ اللہ کے بتائے اصولوں کو توڑنا ہے نافرمانی ہے دوسری طرف اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی صورت میں ہمارے سامنے کیسے رول موڈل رکھے ہیں یہ وہ رول موڈل ہیں جو ہمیں توبہ کے راستہ دکھاتے ہیں آجزی اور انکساری کا راستہ دکھاتے ہیں رب کائنات کی فرما برداری سے حاصل ہونے والے سمرات کا راستہ دکھاتے ہیں تو اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے دعا سکھ لائی وہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور وہ دعا ہمارے لئے مشعل رہا ہے اس لئے سورہ عراف میں اللہ نے ہمیں بھی سکھا دی کہ ربنا ظلمنا انفسل اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اب دیکھو جب ہم گناہ کرتے تو ہم بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کیسے ظلم کرتے ہیں دیکھو نا ایک ظلم تو ہوا تم نے دوسرے پر کر دیا اور ایک ظلم ہوا اپنے اوپر کی اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ اپنے آپ کو روحانیت سے دور کرنا اور گناہوں میں دھکیلنا شیطان کی رفاقت میں جانا اور جہنم کے راستے پر گامزن کرنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے اپنے اوپر ظلم ہے کہ ظلم کیا ہے کہ اعتدال سے ہٹے ہوئے راستے کو ظلم کہتے ہیں ہم اعتدال سے ہٹ گئے سرات مستقیم سے ہٹ گئے تو ظالم ہو گئے اور یہاں جس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی ہی ذات ہے تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ فرمایا تو وہی لوگ بچے جو صاحب ایمان تھے جو کشتی نو میں سوار تھے غرق ہونے والوں میں حضرت نو علیہ السلام کا نافرمان بیٹا کنعان بھی حضرت نو علیہ السلام نے اسے پکارا وہ نہیں آیا آپ نے اسے سمجھایا وہ سمجھ نہیں پایا اس نے کہا کہ ابا آج میں چڑ جاؤں گا اس پہاڑ پر وہ موج سے اونچا ہے اور مجھے بچا لے تو آپ نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے آج کوئی کسی کو نہیں بچائے گا تو جب وہ ڈوب گیا تو حضرت نو علیہ السلام بے اختیار پکار اٹھے کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے احل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تُو سب حاکموں سے بہتر اور بڑا حاکم ہے تو اللہ نے جواب فرمے کیا ارشاد فرمایا کہ نو تیرا بیٹا تیرے احل میں سے نہیں ہے یعنی جب تک دنیا میں تھا تو ٹھیک تھی بات کہ بھئی تُو اسے احل کہتا تھا لیکن اب وہ جب کفر پہ مر گیا تو تیرا اور اس کا احل ہی جدا ہو گیا وہ جہنم کا احل ہے اور اللہ کے انبیاء نو علیہ السلام جنت میں انشاءاللہ وہ جنت الفردوس کے عالی ترین مراتب تو اب کوئی تعلق جو تھا نا وہ ایمان کا تعلق رہ گیا ہے بس اب وہ ایمان کا تعلق چونکہ تیرا اور اس کا ہے نہیں تو بس ٹھیک ہے اب معاملہ ختم ہو گیا اس کی عمل اچھے نہیں تھے بس دوسر بات کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے میں نصیت کرتا ہوں تاکہ تُو ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بڑی واضح آیات موجود ہیں سورہ حود میں دعا موجود ہے کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو نے مجھے نہ بخشا مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اکمیل الخاسرین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صحبن ایک قبطی قتل ہو گیا تو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہے سورة القصص میں کہ ربی انی ظلم تُو نفسی فخفر لی اے میرے رب میں بے شک میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں پس میری مغفرت فرماد اور یہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں یعنی کہ املا کے انبیاء ہیں معصوم ہیں وہ ہمیں یہ تربیت تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نے کس راستے کو اختیار کرنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر کوہتور تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تو شوق دیدار میں اپنے رب سے عرض کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو رب کائنات نے کیا کہا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا رب بھی ارنی اے رب مجھے دیکھنے کی قوت عطا کرے کر دیتا کہ میں تیرا دیدار کر سکتا تو جواب آیا لن ترانی سورہ عراف میں موجود البتہ پہاڑ کی طرف دیکھ پس اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا پھر جب تجلی پڑی تو وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگے سبحانکا طبطو علیکہ پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور طوبہ کرتا ہوں یعنی یہاں پر اللہ کے انبیاء جو ہیں ابو رسول جو ہیں وہ معصوم ہیں اس کے باوجود وہ ہمیں ان کے ساری سکھا رہے ہیں اسی طرح یونس علیہ السلام ہمیں ان کے ساری سکھا رہے ہیں جن اللہ تعالی نے یہ دعا سکھ لائی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے رہے اور بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دعا میں اسم عاظم بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے ہر عیب سے بے شک میں ہی قصوروار ہوں تو یاد رکھو کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں یہ ان واقعات کو بتا کے اب بیچ بیچ میں بھی آپ کو بتایا ہے اور آخر میں بھی بتا رہا ہوں خلاصتا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں ان کے جو عمال ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ہماری ہدایت کے اور وہ خلاف اولا پر بھی ان کے ساری اختیار کر اور ان کا معاملہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان بڑا زبردست ہوتا ہے اس کو اور اس معاملے کو ہم اور آپ شعور نہیں رکھ تو بہرحال یہ تو رول موڈلز ہیں اس لئے معاملہ ذرا جدہ گانا ہے لیکن یاد رکھو سورة نور میں جو آیاء مبارکہ آتی ہے اور اے ایمان والوں تم سب لوگ اللہ کے حضور توبہ کرو اب آپ کہیں گے ایمان والوں کا ذکر کہا ہے اسی آیاء میں اللہ کی طرف توبہ کرو تم سب کے سب اے مومنوں کیوں توبہ کرو اس کی وجہ بھی اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب اسی طرح سورہ حود میں ایک اور آیاء آتی ہے کہ حضرت شوئب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو یعنی توبہ کرو بے شک میرا رب بہت مہربان ہے یعنی رحیم ہے رحم کرنے والا ہے اور ودود ہے بہت محبت کرنے والا اور رحیم اور ودود یہ دونوں مبالغے کے سیخ رحیم کے معنی بہت زیادہ مہربان ہے اور ودود کے معنی بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا اس کو اپنے بندوں سے پیار ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو ایسی عذاب میں مبتلا کر اس نے ہمیں عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا اس نے تو ہمیں جنتوں میں داخل کرنے کے لیے پیدا کیا لیکن ہم اپنے نفس کی چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو اس طرف دال دیتے ہیں کہ جنت کے راستے سے دور اور جہنم کے راستے قریب سے چلے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درستے آپ کو ایک طرف ترغیب ہوئی ہوگی توبہ استغفار کے راستے کو ترہیب ہوئی ہوگی گناہوں سے بچنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ